ایک بار پھر حاضر ہے اور پاکستان نیوزیلیٹ کے درمیان سیریز کھیلے جانی ہے اور ابھی تک سکورڈ کا اعلان نہیں ہوا جو باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کھلاڑی ان ہوں گے یہ کھلاڑی آؤٹ ہوں گے لیکن تاہم تاہال جو ہے وہ جو سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ جو چیف سیکٹر ہیں ان کی مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور امکان ہے کہ روان ہفتے کے اختام یا پھر آئندہ ہفتے کے شروع ہوتے ہی جو پاکستان کے ٹیم کے سکورڈ کا اعلان ہو جائے گا اس بات کا بھی امکان ہے کہ نیوزیلینڈ اور اس کے بعد انگلینڈ اور ورلڈ کپ کے سکورڈ کا اعلان ایک ساتھ ہی ہو لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کوچز خاصا جو سیکٹرز ہیں معاف کیجئے گا جو سیکٹرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد کیا ختمی فیصلہ ہوتا ہے ابھی تک جو صورتحال ہے جو سامنے آئیے اس میں جو سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ جو چیف سیکٹر ہیں ان کی لاہور میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو متوقع سکورڈز ہیں اس کے حوالے سے ان میں آپس میں جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ سے کپتان ہے بابر آزم ان سے بھی مشاورت کی ہے ہیڈ کوچ مرسول حق جو کہ اس وقت ویسنڈی سے موجود ہیں کیونکہ انہیں کرنٹائن ہو گیا تھا وہ پاکستان نہیں آسکے ان کے ساتھ بھی جو سیکٹرز ہیں وہ رابطے میں ہیں اور انہیں بھی جو آگے سیکشن کرنی اس حوالے سے اعتماد میں لیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو آنے والے نئے چیئرمن ہے کیونکہ وزیرا صاحب نے جب نامزت کر دیا تو چیئرمن یقینیتوں پر وہی ہوگے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیکٹرز جو ہیں اپنی انپوٹ دے رہے ہیں ان کو آگاہ کر رہے ہیں اور رمیز آجا کے ابھی اس معاملے تمام تر چیزوں پر لوپ میں لیا جا رہا ہے فلال سکوارٹس کے پر مشاورت جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے کھلاڑی ان ہوتے ہیں کون سے کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں اس کا فیصلہ تو یقینیتوں پر سیکٹرز کے جانے سے جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس دورے سے چھوڑی خبر یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہیں ان کی جو پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ ہے وہ پانچ ستمبر کو ہوگی جس کے بعد قومی کے ٹیم یہاں سے جو کھلاڑی ہیں وہ اسلامباد پہنچیں گے اور آٹھ ستمبر کو وہاں پر جب وہ ہوتل میں ریپورٹ کریں گے دوسریوں کی کوویٹ ٹیسٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر گیارہ ستمبر کو نیوزلینڈ کے ٹیم پہنچے گی اور سترہ ستمبر سے بقایتور پر اوڈی آئی سیریز اور اس کے بعد پھر ٹی ٹوینٹی سیریز کا لاہور میں آخاز ہوگا تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سکوڑز کا اعلان کیا ہوتا ہے کون کون سے کھلاڑی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کس کھلاڑی کو ان کی جاتا ہے کس کھلاڑی کو آؤٹ کی جاتا ہے اس حوالے سے جو سلیکٹر سے ان کی مشابرت جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل سکوڑز کا اعلان کب ہوتا ہے